دائش کی رازدھانے دلی کے شکرپور علاقے میں ایک کیڈنیپنگ کا سی سی ٹی وی فٹیج سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ دو کیڈنیپر ایک چار سال کی بچی کو کیڈنیپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جس کے بعد بچے چلانے لگتی ہے اور اس کی ماں باہر آ کر دلیری سے بدماشوں کا سامنا کرتی ہے اور اس کے حمد کے آگے بدماش ہار جاتے ہیں علاقے کیڈنیپرز وہاں سے بچ کر نکل جاتے ہیں لیکن یہ پوری واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی سوشل میڈیا پر وائرل ان ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ ایک کالے رنگ کی پلسر بائک میں سوار دو شخص ہیلمٹ پہنے ایک گھر کے باہر رکھتے ہیں اور چار سال کی ایک بچی کو گھر سے کھینچ لیتے ہیں بچی کی رونی کی آواز سن کر ماں دلیری دکھاتے ہوئے جھپٹ کر اپنی بیٹی کو پکڑ لیتی ہے اس چینہ جھپٹی میں کیڈنیپرز بائک سے گر جاتے ہیں اس کے بعد ایک کیڈنیپر آگے کی طرف بھاگتا ہے جبکہ دوسرا بائک اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہیلہ بہادری دکھاتے ہوئے بائک کا پہیا پکڑ لیتی ہے جس سے کچھ دیر تک ایک کیڈنیپر بائک کو آگے نہیں لے جا پاتا پھر مہیلہ کے شور مچانے کے بعد کچھ پڑوسی باہر آتے ہیں اور کیڈنیپرز کیا پیچھا کرتے ہیں لیکن وہ بندھوک لہراتے ہوئے فرار ہو جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کیڈنیپنگ کے ماملے کو دلی پولیس نے محس 24 گھنٹے کے بھیدر سلجھایا اور خلاصہ کیا کہ اس پوری کیڈنیپنگ کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ ماسوم بچی کا سگا چاچا ہے پولیس کے مطابق بچی کے چاچا نے بھتی جی کو کیڈنیپ کرنے کے لیے دو لوگوں کو بھیجا تھا اپنے ہی بھتی جی کی کیڈنیپنگ کی ساجش کیوں رچھی کتنا کرجا تھا بیس تیس لاکھ رپیہ اتنا کرجا کیسے ہو گیا گھر کو سمبالنے میں لکھا گھر کو سمبالنے میں کوئی کام دن میں نہیں تھا لیکن تمہارے بھائی کی دکان ہے فیکٹری ہے وہاں پر گاندینگر میں تو ان کے ساتھ کام کیوں نہیں کرتے تھے وہ تم کو ساتھ میں نہیں رکھتے تھے اچھا تو تو اپنے ہی گھر میں ساجش رچھ لی بھولو تو کتنی ڈیمانڈ کرنی تھی اگر کتنے پڑ کے لے جاتے تو کتنے پیسے مانگتے اپنے بھائی سے اگر لے کے جاتے تو کتنے مانگتے پیسے آپ بیس لاکھ رپے تو کیا کوئی سٹھا جوہ بھی کھیلتے ہو گیا جس میں پیسے برباد ہو گئے اصل میں بچی کے چاچا کی اوپر بیس لاکھ کا کرز ہو گیا تھا اور بھائی اپنے ویپار میں اسے ساتھ نہیں رکھتا تھا اس لیے آپ حرن کر فیروتی مانگنے کی یوجنا تھی جس سے وہ اپنا کرز اتار سکے آر او پی نے پولیس کو دیا گئے بیان میں کہا ہے کہ اس نے دو بدماش کو ہائر کر کے اپنی بھتیجے کو کڈنیپ کرنے کے لیے پلان بنایا تھا گرین تک بیرو